السلام علیکم عام طور پر ڈراماز معاشر میں بکھری کہانی اسے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کبار ہمارا میڈیا وہ کچھ دکھا دیتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے عام طور پر لوگ ایسے ڈراماز کی فوراں خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو بین کرنے کے لیے احتجاج شروع کر دیتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بات کرتے ہیں ان ڈراماز کی جن کو بین کیا جانا چاہیے اور ان کو پیمرہ کے نوٹسز بھی موصول ہوئے لیکن کوئی خاص ریاکشن دیکھنے میں نہیں ملا لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل فطرت ڈراما سیریل فطرت حد سے بڑھی شدت پسندی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے پیمرہ نے نازبہ دائلوگز کرنے پر ڈراما سیریل فطرت کو ہدایات جاری کر دی پیمرہ نے علامیہ میں کہا کہ نیجی چینل کو ڈرامے کی مناسب تدوین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اتھارٹی کی جانب سے فطرت میں نشہ کیے جانے والے مواد کو پیمرہ کے ذابطہ اخلاق سے ہمہنگ بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے سوشل میڈیا ویورز کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا تھا کہ ڈرامے کا مواد ہماری اخلاقی اقتار کے منافع ہے فطرت کی کہانی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی فاریا کے گرد گھومتی ہے جو پیسہ دولت اور شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتی ہے فاریا دولت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والے مرد شہباز سے خفیہ شادی کرتی ہے جو بعد ازاں اپنی بیوی کی اصلیت سامنے آنے کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر سے طلاق کے بعد وہ اسی کے چھوٹے بھائی ارباز سے دوسری شادی کرتی ہے اور اس شادی کا مقصد بھی محض دولت کا حصول دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں فاریا نامی لڑکی کا کردار سبور علی نے ادا کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں علی عباس، مرزا زین بیگ، زبابرانہ، سبیحہ حاشمی، سیمی پاشا، سیفی حسن، فزیلہ قاضی، فرحان علی آقا، آدلہ خان، آئیشہ قل، کامران جلانی اور مریم نفیس شامل ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ای آر وائی ڈیجیٹل کے مقبول ترین ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک رٹ پیٹیشن دائر کی گئی جس کا موقف تھا کہ ڈرامے میں خواتین کی تحصیح کی گئی ہے انہیں منفی کردار میں دکھا کر سماج میں خواتین کی غلط اکاسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ایک کہ اس ڈرامے کے آخرے قسط کو روک لیا جائے ڈرامے کے معروف ہداکار ہمائیوں سعید اور ہدایتکار ندیم بیگ اور پیمرہ کو اس زمن میں عدالت بھی طلب کیا گیا لیکن آخرے قسط نشر ہونے سے روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی اور بعد ازہ یہ کیس بھی خارج کر دیا گیا ڈراما میرے پاس تم ہو کی کہانی خلیل الرحمان کمر نے لکھی تھی جو اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے ویسے ہی خبروں میں رہتے ہیں اور یہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو دالت کی خاطر اپنے شاہر اور بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے پیمرہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جس میں نیجی چینلز کو اپنے ڈراموں کے سکرپٹ کا دوبارہ جائزہ لے کر انہیں پاکستان اقتار کے مطابق بنانے کی ہدایت کی گئی ڈراما سیریل درسی جاتی ہے سلا ڈرسی جاتی ہے سلا ایک عورت پر بھی تھی کہانی اور بہت سی عورتوں کی کہانی ہے لیکن چونکہ اس سے خاندان اقتار ڈسٹرب ہوتی ہیں اس لیے ڈرامے پر پابندی کے لیے بے پناہ احتجاج بھی ہوا ہم ٹی وی پر چلنے والا وہ ڈراما سیریل جس نے ایک نازق مگر اہم نکتے پر بحث چھیڑی جس کے بارے میں بات کرنے کو ہی ناممکن سمجھا جاتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دیکھنے والوں میں اور سننے والوں میں بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں یہ انتہائی واہعہ ڈراما ہے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈراما نہیں دیکھ سکتے یہ ہمارے معاشر کی ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں سامنے لانے پر بہت سے لوگوں کے چاچا ماما تائب پھپا دیور اور جیٹ پر رہنا ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ ڈرامے پر احتجاج تھا افسوس کہ ہمارے یہاں مرد ننگے ہو کر بھی عزتدار رہتے ہیں مگر عورت اس کا دپٹہ بھی کھینچ دیں تو اس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے سب کے باوجود سادیہ اور سلا کا کردار ایک مثالی کردار تھا ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں حال ہی میں پاکستان کے نیچے انٹرنمنٹ چینل ٹی وی ون کی جانب سے ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں نشر کیا جانا شروع ہوا جسے ناظرین کی جانب سے پذیر آئی تو ملی مگر پیمرا کو اس ڈرامے پر چند اعتراضات ہیں اس ڈرامے میں معاشر کی حقیقی تصویر پیش نہیں کی گئی ہے ڈرامے میں انسانی ٹرافیکنگ اور بچوں کے جن سے استحصال پر بات کی گئی یمنا زیدی کے قدار کی مناسبت سے انہیں پارٹیز میں دکھایا گیا ہے جسے خاص طور پر غیر اخلاقی مواد قرار دیا گیا ڈرامے کی قس نمبر دو تین چھے پر اعتراض کیا گیا جس میں حرکات سکنات مواد اور مقالموں کو مایوب کہا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پیمرا کے نوٹفیکیشن میں پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی کا نام نہیں لیا گیا جس کے چینل پی ٹی وی ہوم پر بھی نشر ہو رہا ہے ڈراما سیریل ڈنک پہلی کس نشر ہونے سے قبل تنازع کا شکار ہونے والے ہر آسانی کے موضوع پر بننے والے ڈراما سیریل ڈنک سے متعلق پاکستان کے نامور ادھاکار نمانی جاز کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے میٹو مہم کو سٹرانگ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن اس ڈرامے پر احتجاج ابھی تک جاری ہے ڈراما سیریل ڈنک میں نمانی جاز میں ہر آسانی کے الزام کا سامنا کرنے والے پروفیسر کا کردار ادا کیا ہے جس پر انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا بڑا نمان جاز نے ہر آسانی کے الزام میں سامنا کرنے والے پروفیسر کا کردار ادا کرنے سے متعلق کہا کہ الزام لگانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص اور اس کے خاندان پر اس الزام کا کیا اثر پڑے گا ڈراما سیریل چپ رہو لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مسئلہ پاکستان کیا پوری دنیا میں صدیوں پرانا ہے اسے اے آر وائ کے ڈراما سیریل چپ رہو میں پیش کیا گیا جس کی وجہ سے اسے پابندی کا سامنا رہا ڈرامے کا بنیادی خیال ہے کہ برائی ہر شخص میں ہوتی ہے مگر ہمارے اندر کی اچھائی اسے دبا کر رکھتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شیطان جس پر ہم اعتماد اور اس کا احترام کرتے ہیں ہمیں نشانہ بناتا ہے تو شخصیت کیسے بکھر کر رہ جاتی ہے چپ رہو ایک رلکی رامین کی کہانی ہے جو اپنے بہنوئی نمیر کی حوز کا شکار ہو جاتی ہے اسے اپنے خاندان سے کوئی مدد بھی نہیں ملتی بلکہ اس کی ماں اس کی زبان بند کروا دیتی ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی بہن کی زندگی خراب نہ کرے کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب رامین راولپنڈی سے کراچی اپنی بہن منال کے گھر آتی ہے تاکہ اپنے بہنوئی کے کزن آزے کے ساتھ منگ نہیں کر سکے منال کی نمیر کے ساتھ زندگی خوشباش گزر رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے شوہر پر اندھا اعتبار ہوتا ہے مگر جب رامین اس کے گھر آتی ہے تو اسے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنی توجہ کا رخ موڑنے میں کامیاب نہیں ہو باتا ڈراما سیریل جلن ڈراما سیریل جلن کو سالی اور بہنوئی کے درمیان افیر چلانے بہن کا گھر برباد کرنے کے بعد اسے طلاق دلوانے کی وجہ سے پیمرہ فوراں ایکشن میں آ گیا ڈراما سیریل جلن کا سکرپٹ معروف لکھاری شائرہ اور ڈراما نکار صدرہ سہر عمران کا تحریر کردہ ہے مشاہ اور نشاہ دو بہنوں کو دکھایا گیا نشاہ اپنی بہن مشاہ کے شوہر کے ساتھ تعلقات میں دکھائی دی گئی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا جلن ڈرامے نے تو ایسی آگ بھڑکا دی کہ سبھی جل کر راکھ ہونے لگے ٹویٹر پر واہیات ڈرامے کا ٹرینڈ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پر پاکستان کے تمام ڈرامے نکال کر تنقید کرنا شروع کر دی گئی گویا ہماری ڈراما انڈسٹری اور رائٹر انتہائی ناکام اور نااہل ہیں اور اس ڈرامے کے لیے یہ بلکل درست تھا ڈراما سیریل عشقیہ اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈراما سیریل عشقیہ کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ڈرامے میں دکھایا جانے والا مباد لوگوں کو ناقابلے قبول لگ رہا تھا بعد میں لوگ اس ڈرامے کے فین بھی ہو گئے ڈراما سنجھیدہ موضوع پر بنایا گیا تھا ڈرامے کا اختتام بھی ٹراجڈی پر ہوا جس سے بہت سے لوگوں کے دل بھی ٹوٹے محسن علی شاہ کے کلم سے تحریر کردہ بدر محمود کی ہدایت میں بننے والے اس ڈرامے کی کہانی تین کرداروں کے گرد گھومتی ہے حمزہ حمنا سے پیار کرتا ہے لیکن اس کے کہیں اور شادی تیہ ہونے پر بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن سے شادی کر لیتا ہے ستم زریفی تیہ کہ اسے بعد میں رومی سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی اور او ایس ڈی بہت ہی زیادہ مقبول ہوا ڈراما سیریل پیار کے صدقے ڈراما پیار کے صدقے کو اس کے معصوم کے داروں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنہوں نے کبھی ناظرین کو ہسایا تو کبھی رولایا پر سسر اور بہو کے ایشو کی وجہ سے اس ڈرامی کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا مومنہ دوریت کے پیڈیوز کردہ اس ڈرامی کو معروف لکھاری زنجبی لاسیم شاہ نے تحریر کیا اور فاروق ان کی بہترین ہدایت کاری نے اس کرپٹ کو چار چان لگا دیئے ڈراما عبداللہ اور مہجبین کے بارے میں ہے جن کی شادی حادثاتی طور پر ہو جاتی ہے لیکن عبداللہ کا سوتیلا باپ اپنی بہو پر بری نظر رکھتا ہے ڈراما سیریل دھوپ کی دیوار ڈراما سیریل دھوپ کی دیوار میں پاکستان کے معروف ادکار اہد رضا میر اور جانی مانی ادکارہ سجل علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی اس ڈرامے کا ٹریلر جاری کیا گیا جسے خوب بزیر آئی ملی تاہم لوگ اب اس ڈرامے پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہا گیا ہے کہ اس سیریل کے مصنف کے ساتھ ساتھ پوری کاسٹ کو بھی شر مانی چاہیے جو کچھ پیسوں کے لیے بھارتی افاج کی بربریت کی حمایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں کچھ نکات ہیں جن پر کنفیوشن کا شکار ہر ایک ہے یہ پاک بھارت تعلقات پر مبنی ایک ڈراما ہے ہمیں اس کو ایک ڈرامے کی نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ تفریح کا ایک سادہ سا ذریعہ ہے اس ویب سیریز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں